موسیقی ہوں گے کمیٹی تین دن میں ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گی ریپورٹ آنے کے بعد کمیشنر راولپنڈی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی اور قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا موسیقی 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 ایک جھوٹی کہانی منصوب کی گئی ہے لیگی رہنما ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس آلیہ باقیات کو نو مائی کا تسلسل کرار دے دیا بولے کہ مختلف ڈی آر اوز اور ان کے بچوں کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کر کے ان کی جانوں کو خطرات لاحق کیا جا رہی ہیں نو مائی سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا سرکاری ملازمین کو حراسہ کیا جا رہا ہے پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگ سوشل میڈیا سے جھوٹی مہم چلا رہے ہیں پاکستان بار کانسل کا الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر تشویش کا اظہار فوری تحقیقات کا مطالبہ کر دیا بار کانسل نے بیان جاری کر دیا کہا کہ اندخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات سے الیکشن کی شفافیت اور ساکھ متاثر ہوئی ہے سیاسی جماعتیں انظامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمشن پر متفق ہو پاکستان کے استحقام اور جمہوری عمل پر عوام کے اعتماد کے لیے سیاسی جماعتیں کردال ادا کریں کمشنر آولپنڈی کے بیان کی تفصیلی اور شفاف تحقیقات ضروری ہیں سپورٹ کے بغیر ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی حلب دینے کو تیار ہو ہماری حد تک براہ راست کمر باجوا نے کچھ نہیں کہا مجھے شہباز شریف نے کہا تھا ادم اعتماد کا پروگرام ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ ہیں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیز کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیں یہ صرف کارڈز کھیل رہے ہیں ساری گیم پیچھے بیٹے آصف زرداری نے کرنی ہے اور وہ کچھ نہیں بولے آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان سب کچھ تیہ ہو چکا ہے یہ سب ان کی حالیہ میٹنگ سے پہلے کا تیہ ہے صرف فائنل اب ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بانی پی ٹی آئے کے ساتھ تھے مولانا کے ساتھ جاتی ہوئی ان کی پکی سیٹے ہروا دی گئیں مجموعی طور پر پورے ملک میں الیکشن متنازع ہو گئے خیبر پختون خواہ سے قومی سمرے کی پنتالس نشیسوں پر حتمی نوٹفیکیشن جاری کر دیا اینے چار اپردیل سے سبغت اللہ کامیاب اینے دس بنیر سے گوھر علی خان اینے اچھارہ ہاری پور سے عمر یوک کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اینے انیس سبابی سے اسد کیسر اینے بیس پشاور سے شاندانہ گلزار کامیاب قرار اینے پینتیس کوہار سے شہریار آفریدی اور اینے اکتالیس لکھی مروت سے شہر افضل مروت کا نوٹفیکیشن جاری خیبر پختون خواہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم ڈیوڈی ایم کے ایک ایک رکن کے نوٹفیکیشن بھی جاری کیے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد امیدوار تین روز کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں خیبر پختون خواہ میں حکومت سازی کامیشن نومنٹ خبرہ کی نئے اسمبلی کا پہلا اجلاس ساج طلب الیامین گنڈاپور کی زیرے صدارت اجلاس دوپہر دو بجے سپیکر ہاؤس میں منقد کیا جائے گا پی ٹی آئی کی حکومت کی تشکیل دویجنل فارمولے پر بات چیت کی جائے گی ذرائع کے مطابق کیپی حکومت میں پندرہ وزراء اور پانچ مشیر ہوں گے پہلے مرحلے میں دس معاولینیں خصوصی مقرر کیے جانے کا امکان حتمی نتائج آنے تک تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش مشیر برائے وزریالہ ہوں گے تیمور جھگڑا کو سہد شکیل خان کو روینیو مشتاق وغنی کو تعلیم کا قلمدان دیے جانے کا امکان پیپلز پارٹی کا اتحادیوں سے مل کر بلوچستان حکومت بنانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی عالی قیارت اور بلوچستان کے نو منتقب راکین کا زرداری ہاؤس میں مشاورتی اجلاس سابق صدر عاصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کا وزیرالہ بنانے کی منظوری دے دی سابق صدر کا کہنا ہے بلوچستان میں نیا وزیرالہ ہر صورت جیالہ ہوگا ذرائع کے مطابق سرفراز بکٹی وزیرالہ کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے وفاق میں حکومت سازی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا نون لیگ کے اقتدار میں تمام جماعتوں کی شمولیت کی شرط تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے کر ہوئے پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ناپنی تو نون لیگ وفاق میں حکومت نہیں لے گی پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں وزارتی لینے سے انکار دونوں جماعتوں کو کارڈینیشن کمیٹیوں کا جلاس معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے کل دوبارہ بیٹھنے کا فیصلہ کل ایک کمیشنر کو الیکشن کے آٹھ دن بعد بیداری نصیب ہوئی تم مارو تھے نہ ڈی آرو نہ ہی کوئی ثبوت پیش کر رہے ہو الزامات لکائے گئے شواہد موجود نہیں مسلم لیگ نون کے رہنمات آتا رڑکا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا کمیشنر نے بغیر ثبوت پورے الیکشن پر ایک سوالی آنشان لگا دیا اب گالم گلوچ کی نفرتوں کی سیاست نہیں چلے گی ہم پنجاب میں حکومت بنانے چاہ رہے ہیں ہمارا نمبر ایک سو چپن سے کروس ہو چکا ہے اور کل ایم پی ایس کی نوٹفیکیشن بھی ہو گئے ہیں جہاں سے تحریک انصاف جیتی وہاں دھانلی نہیں ہوئی جہاں سے ہار گئے وہاں واویرہ کر رہے ہیں ہم نے خندہ پیشانی سے شکست قبول کی ہارے ہیں پیچھے نہیں ہٹے یقین لگتے ہیں کہ ہمارا دشمن مکار ہے اسے ایک دن شکست ضرور ہوگی عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی کل کمیشنرہ بلپنڈی نے ان کا کچھا چٹھا کھول دیا میرے حلقے کے تمام پام پنتالیس موجود ہیں کراچی کی بائیس میں سے بیس سیتے ہم جی چکے ہیں اس کے باوجود ہمیں ہرا دیا گیا اگر آروز عدلیہ سے ہوتے ایسا نہ ہوتا پی ٹی آئی رہنما حالی مادل شیخ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دلدل میں پھس چکے ہیں جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی بھستے جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر قوم کے مجرم ہیں معافی مانگ لیں ورنہ آرٹیکل سکس لگے گا چکندر سلطان راجہ نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی ہے عوام نے ان لوگوں کو مصررت کر دیا ہے پاکستان سوپر لیگ میں آج پہلا ڈبل ہیڈر پہلے میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی مدے مقابل آئیں گے میچ قدافری سٹیٹیم میں دوپہر دو بجے کھیلہ جائے گا دوسرے میچ میں ملتان سلطان اور کراچھے کنگز ٹکرائیں گے میچ راج ساڑھے سات بجے شروع ہوگا بزشتہ روز ہونے والے ابتدائی میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے کامیابی حاصل کر لی لاہور نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹو پر ایک سو پچانوے رنس بنائے اسلام آباد نے حدب انیتوے اوور میں دو وکٹو پر پورا کر لیا شاہداب خان چوہتر رنس بنا کر مین آف دی میچ قرار پائے کراچھے کنگز کے کپتان شان مسعود کو پی ایس ال نائن میں ٹیم سے بڑے کارنامی کی امید کہتے ہیں کرکٹ کس طرح سے کھیلیں یہ ہم دکھائیں گے گودشتہ دو ایڈیشنز میں ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر سکی کوشش ہوگی کہ پہلے اپنی پہچان بنائیں میچز کے لیے حکمتیں ہم بھی بنا رہے ہیں ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان بولے جیت کے لیے ٹوپ فور کھلاڑیوں کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے کراچھے کنگز کی کمزوریوں اور طاقت کو جانتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کی پرفارمس بہترین ہو پی ایس ایل کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا شایقین ایک وکٹ کے اپنی اپنی ٹیموں کی سپورٹ کے لیے نتنے انداز کسی نے اپنی پسندیدہ ٹیم کی شرٹ پہن لی تو کسی نے بیس پینڈنگ کا سہارا لیا پویٹا اور پشاور کے میچ کے لیے بھی مدداب اور جوش اپنی پسندیدہ ٹیموں کے گن گانے لگے ملتان اور کراچے کے میچ کبھی انتظار سلطان کے مددابوں نے گانا گن گنایا کہتے ہیں آج سلطان کنگز کو پچھاڑ دیں